اسی طرح اللہ رب العزت سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر دو سو پانچے فرماتا اور کہتا ہے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرَّمْ وَخُفِيَا اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کو گرگڑا کر اور ڈرڈر کر جو ہے یاد کیا کرو گرگڑا کر اور ڈر کر اللہ کو یاد کیا کر گرگڑانا ظاہر سی بات ہے جو آدمی ڈرتا ہے وہ ہی گرگلاتا ہے نا کسی کے سامنے تو تم اللہ کو خوب ڈر کے ساتھ اور خوب گرگڑا کر اس کے سامنے جھک کر آجیزی اختیار کر کر در ڈر کر اس سے دعائیں کیا کرو اسے پکارا کرو ڈر کے ساتھ اللہ کو پکارو آجیزی کے ساتھ اللہ کو پکارو یہاں بھی دیکھئے حکم دیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہی بیان کی گئے صرف مسلمانوں کے نہیں ہر نیک بندہ اور جس میں یہ صفت ہوتی وہ ایمان بھی لے کر آتا ہے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ایک صفت خورانے بین